سکرات وہ وقت کہ جب روح جانکانی کے عالم میں ہوتی ہے اور ہوش و حواس ختم ہونے کو ہوتے ہیں اگر اس سے ایک لمحہ پہلے دن آپ خدا کو پلٹنا چاہو تو پلٹ سکتے تو سنا جائے کہ فرانہِ مصر کے دوانے جب فیرون دریائے نین میں ڈوب رہا تھا تو اس نے آواز ہی کیا موسیٰ میں تیرے رب کو پہچانتا ہو تو تن بھی محدثین اور فقہاں نے کہا کہ اگر اس وقت بھی یہ کہہ دیتا کہ اللہ میں تجھے پہچانتا ہوں تو شاید بات بنی جاتی ہے تو مرتے وقت بھی سکرات کے وقت میں بھی اللہ کے رسول نے ہمیں ایک دعا بتایا کہ وہ وقت بھی خدا کی مدد کے بغیر گزر بھی سکتا اللہ ما آئینا عن السکرات الموت و غمرات الموت اے اللہ ہمیں سکرات مرگ میں بھی اور غمرات مرگ میں بھی ہماری مدد فرما اور اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد سکرات و غمرات میں بھی انسان کو پہنچتے ہیں جب اصحابے کرام پر کچھ ایسی سختیاں اتریں ایسے مراحل در پیش ہوئے بھوک گزری افلاس گزرا اور ان کو گرا ہوا کے بہت دعائیں مانتے ہیں تو اللہ سنتا کیوں گا اللہ کب سنے گا ہمارے خیال کو کب پہنچے گا ہماری مدد کو کب پہنچے گا اکران حقیم و عبداللہ نے فرمایا تم سے تو پہنے لوگوں پر اس سے بہت زیادہ سختین لوگوں تھے زلزلوں سے انہیں ہلایا گیا بیماریوں میں جھکڑا گیا طوفانوں کی مار پڑی ان کو بہت سے تم دھائے گئے حتیٰ کہ مومنین تو ایک طرف پیمبر جو ان کے ساتھ تھے پکار اٹھے اے اللہ تیری مدد کب پہنچے گئے فقیر کا تختہ ہو چکا زندگی تمام ہونے والی ہے مسائد بہت بڑھ گئے ہیں تیری مدد کب پہنچے گئے اللہ نے فرمایا میری مدد تمہارے صبر کے بڑے قریب ہوتی ہے یہ جو مدد کھینچی جاتی ہے دعا روکی جاتی ہے تمہارے مقامات صبر کے تمہارے درجات کے اگر ہر انسان کی دعا اسی وقت پوری ہو جائے تو اس کا توقل اپنے مقام سے آگے لگتا ہے دعا حضور نے فرمایا مغزے عبادت اسلہ ایبادت